موسیقی 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 ہی وہ یہ خوش تھی کہ انتخابی مہین جو تھے وہ نہ چلتی الیکشن ایسے ہی ہو جاتے یہ تو اب وہ بتا سکتے ہیں رانہ صاحب آن لائن نے ان سے پوچھ لیں کہ ان کا دل کیا کہتا ہے میں ان کے دل کے راز تو نہیں جانتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری ہے اس کے اندر پولیٹیکل ورکرز کو اگر آپ کمپین الاؤ نہیں کریں گے تو پھر کیلنڈیٹس کی کمپین کون چلائے گا تو پولیٹیکل ورکرز نے ہی سیاست کرنی ہے اور انہوں نے ہی کمپین چلانی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ راکین اسمبلی ان کے پاس کوئی ایسی پارز ہوتی ہیں جس سے وہ ووٹرز کو انفولینس کر سکیں ٹھیک تو لہٰذا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو تھا وہ حکومتی عدداران کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائیڈ ہے لیکن اسمبلی عددار ممبران کی حد تک وہ میری سمجھ سے بالاتار ہے اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو چیننج کیا اور ہائی کور نے ہماری اس بات کو ان کو قانون حقیقت کے نزدیک نظر آئی تو انہوں نے اس فیصلے کو سسپنڈ کیا صحیح راناشر صاحب میں آپ کی چانے پاؤں گے جیسا کہ نولی کی جانے سے کہا جاتا ہے کہ نولی کے ایک مضبوط جماعت ہے یقینا نولی کی حکومت ہے مضبوط ہے تو حکومت ہے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گے کہ آیاز صادق صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ پہلے دھانلی کی تھی نہ اب دھانلی کی ہے لیکن اب ان کے مدے مقابل ہیں عبدالعلیم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے پہلے آیاز صادق صاحب جو تھے وہ جیت گئے اس طرح اس اس بار عبدالعلیم خان صاحب کو شکست دینا اتنا آسان ہوگا نولی کے لیے دیکھیں ہی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سردار آیاز صاحب ایک کلیٹیکل ورکر ہے جی وہ دو ہزار دو میں جب عامریت اور آہ جب مسلم لیگ کے کارکنوں کے لیے کائی دو بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی اور جب پرویز مشرف صاحب کی عامریت تھی اس طور میں بھی دو ہزار دو میں اسی کانسیکنسی سے سردار آیاز صاحب پاری اقصیت سے جیتے جی اس کے پاس دو ہزار آٹھ کا الیکشن ہے جیتے ہیں اور دو ہزار دینا کے الیکشن میں بھی جیتے ہیں ٹھیک سردار آیاز کا الحمدللہ بہت سے آپ بھی جیتے ہیں ہم نے اسی بھی یہ آہ الیکشن ٹرپنل کے فیصلے کو چلی نہیں ہم نے آہم صاحب آپ کے لیے تو فیدہ ہے تاکہ تو عوام کا مینڈٹ آہ وہ تحترام ہونا چاہیے لہذا جب الیکشن پمیشن کے ہی اندر الیکشن ٹرپنل تھا اور الیکشن ٹرپنل کے فیصلے کو ہم نے منوان پسل کیا وہ فیصلے کو چیلنگ کیا جا سکتا تھا سکرم پورٹ میں لیکن ہم نہیں گئے ہم نے عوام کی عداز سے پاس آئے ہیں اور اب انشاءاللہ انشاءاللہ داکہ چیمیدری میں سردار آیا ساتھ اکرام جہاں وہ پہلے سے ڈبل لیڈ سے کچھیں گے جیسے کا عمران خان صاحب خود میں سے مقابلے میں آتے اب علیم خان صاحب کو سب چاہتے ہیں کہ وہ پہلے کس پارٹی میں تھے اور اُن کا کیا رول تھا اور کیا اُن پر الزامات تھے جا ہیں اِلزامات کی بات کی جائے رہناشر صاحب تو بہت بڑے بڑے سیاست دار ہیں جیسے کا عمران خان صاحب آپ اِلزامات کی بات کریں گے تو وہ تو آپ کے پرائیم لیسٹر میں بھی اِلزامات ہیں اپنے ایمین واری پینڈنگ ہے خریدنا چاہتے ہیں لیکن تاکہ کی نظری میں دولت کو تک کوئی رول نہیں ہے کوئی بھی اس کی دولت سے نہ خریتا جائے گا نہیں اس کے دولت کی بنا پر اس سے کوئی آہ مرگوب ہوگا انشاءاللہ سرطان آجان جیتے گا جو فیصلہ اوٹ کا آیا ہے ہم اسے تسلیم کریں گے یہ بات پر چکہ صاحب میں اندوز کرتا ہوں کہ آہ جو کارکر ہوتے ہیں ہر پارٹی کے ان کا ہی رول ہوتا ہے جو ان کو کمپین کرنے کی جا سنی چاہیے جو الیکشن ٹروپر کا فیصلہ تھا کہ بطور پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں لیکن جو ایمی ایم 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 ای چیم میسٹر پرائم میسٹر گوارنر ان کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے لہذا جو فیصلہ تھا الیکشن پیشن کا ہم نے اس کو بھی تسلیم کیا آپ جو آئی کور کا فیصلہ ہیا ہے ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے کہ آپ سارے فیصلوں کو کچھ دریشن تسلیم کر پارے نہ ہم ہے نہ کوئی اور پارٹی ہیں ہم الیکشن کمیشن کے جو رولت ہیں ان کو فالو کرو کریں گے انشاءاللہ رانا صاحب آپ کیسے فالو کر رہے ہیں رانا صاحب آپ تو وہ آپ کے جو پلیس والے ہیں جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ وہ عمر ورک ہے عمر ورک ہے اور وہ دوسرے پلیس والے ہیں وہ تو آپ کی کمپین کر رہے ہیں پنجاب میں لہور میں اس الیکشن میں رانا صاحب دیکھیں آپ یہ الیکشن کمیشن کے قوادو زباید کی بلکل کھلم کھلا خلافت دیا ہے اور اس چیز کو آپ آپ کی جماعت ایک بڑی مچور جماعت ہے پاکستان مسلم دیکھیں اس کو کیونکہ اب خان صاحب کو الگامات کی سیاست سے نکلنا ہوگا یہ ہی الیکشن کمیشن کے میمبر جو ہیں ان کی سپرویزن میں جب الیکشن ٹربر اور سیسرہ دیکھتے ہیں تو توڑ بجائے جاتے ہیں آئی آنے بجائے جاتے ہیں اور جب ان سے آؤٹ مان کی جاتی ہے تو اگر وہ کچھ نہیں مانتے تو جن کہتے ہیں کہ یہ فلاو پاٹی تو سپور کتر میرے بھائی یہ جو فیسلس رودھا والا ہے سوال چٹھا صاحب ہماری صاحب ہماری صاحب ہے وہ بھی آپ سے پسکہنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے کو تفین کیا ہے سہی ایلیکشن کمیشن کے اندر فارت پختورکہ میں یہ وہاں سے سبائی جورمنٹ کو جائے کر رہے ہیں ان کے سرد کے میمبر بڑے ہیں اور وہاں انہوں نے بلدی اچھی الیکشن چیتہ ہے اور جس طرح ان سے بزرا خود آپ دیکھ ٹاک سکاتے سے ساری کمیہ نے دیکھا اور اندر فارت پیجے بھدرا رانان صاحب کا سوچ آف کریں گے تمہیں بہت ہوا ان کی یہ جو بہت ہوا ہے آپ بہت ہوا ہے آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتا لانہ میں شہر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس موقع پر بولنے ہیں کیسے بولنے ہیں ان کا کیا جواب ہوں یا علیم خار ہوں یا شاہمت قیشب یہ کون لوگ ہیں جو دوسری پہنوں سے نکالے کے لوگ ہیں یہ جس پیدر لوگ ہیں اگر پیوری کار کو جیسے سکتے ہیں اور کار کوئے ہیں میں ان کو آپ سے کبھا دیں جو جو کائی ترین ہمام سے خسل کر گئے آتے ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلاس ہے یہ پیرا سٹوٹر کی جو کلاس ہے اب ان کا دور نہیں ہے اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے بلکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی عوام کے سامنے آئے گا آپ کی جانے باؤں گی رانا صاحب نے کہا کہ الزامات کی سیاست ختم ہونی چاہیے وہ این ایک سو بائیس این ایک سو چوان کو چیلنج کر سکتے تھے لیکن انہوں نے عوام کی عدالت میں آئے پہلی بات تو یہ کہ رانا صاحب نے لائیو قوم سے جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا ایک سو بائیس کے فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا ہے تو اس بندے کی بات کا میں کیا جواب دوں کہ جو پوری قوم کے سامنے ٹی وی کی اوپر آ کے جھوٹ بول رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ آپ کی باس پہ چلے گئے ہیں جی جو کوئی نہیں پتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی ہوتے داران ہیں ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ کم از کم حقائق یہاں تو پڑھ کے آیا کریں کہ آپ قوم کو سامنے جا کے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے آپ ان کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ لوگ کس طرح کی عوام سے باتیں کرتے ہیں دوسری بات الزامات کی انہوں نے بات کی کہ طریقہ انصاف الزامات کی سیاست کرتی ہے ابھی انہوں نے اپنے اسی گفتگو کے اندر علیم خان کی ذات اوپر پچاس الزامات لگائیں ہیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن کا رانہ صاحب آپ اگر اکل اور دماغ رکھتے ہوں تو اپوزیشن میں تو الزامات لگانی ہوتی ہیں حکومتیں الزامات نہیں لگاتی ہیں حکومتیں سہتی ہیں نہیں حکومتیں اگر کسی ایک میں نقص ہے اس کو پکڑتی ہیں انویسٹیگیٹ کرتی ہیں سزا دیتی ہیں اگر علیم خان نے کوئی ہلت کام کیا ہے پچھلے آٹھ سال سے ان کی ڈیریکٹ حکومت ہے لیکن وزیراعظم نواز شریف صاحب جہاں پر بھی اپنا کوئی خطاب کرتے ہیں کوئی بیان دیتے ہیں وہ تحریکی انصاف کو ضرور کہتے ہیں لوگ ہمیں ہمارے راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ترقی کی جانتے ہیں وہ کامزر ہیں اور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جانتے ہیں بڑی سیمپل سی بات ہے علیم خان نے اگر ایک پائی کی بھی کرپشن کی ہے تو انہوں نے آج تک علیم خان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے پچھلے آٹھ سال سے یہ حکومت میں ہے اگر علیم خان نے کرپشن کی ہے اور آٹھ سال سے یہ حکومت میں یہ کس کی ناہلی ہے کہ ایک بندہ جو کرپٹ ہو بقول ان کے ان کا اپنا منیسٹر وہ ملک کاسم والے مشہود پکڑا گیا یہ بیسیکلی الزامات لگا رہے ہیں برائیس سیگ الزامات لگا رہے ہیں پتہ ہے کہ ان الزامات کے اندر ذرا بھی حقیقت ہوتی تو یہ ایکشن بھی لیتے ہیں یہ کیونکہ کرتے ہیں منافقت اور منافقت یہ ہے کہ یہ پتہ بھی ہے دیکھیں میں ایک اپوزیشن کا بندہ ہوں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی الزام کو انویسٹی گیلد کیسا ہوں صاحب عوام آپ بالکل جانتے ہیں جیسا کہ رانہ صاحب نے دودھ کے دودھ اور پانے کی بات کی لیکن ابھی میں صاحب صاحب آپ کی جانب ہوں کی پیپلز پارٹی کو ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں آسی فلی زرداری صاحب کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ وہ دس بردار ہو رہے ہیں شرک چیئرمن کے عہدے سے اور انہوں نے یہ کہا کہ سرپرستے آلہ بننے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب وہ بھٹو کو جو ہیں کچھ فیصلوں کا اختیار دیں گے اس چرات ان کو منتقل کیے جا رہے ہیں تو آپ نہیں سمیتے کہ زرداری صاحب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب ختم ہونے سے بچانے سے پہلے پہلے اب بلاور بھٹو زرداری کو آگے لائے جائے تو کیا بلاور بھٹو زرداری صاحب کام جاب کر پائیں گے پیپلز پارٹی کو کہ اس کا کھویا ہوا مقام جو ہے شمائلہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کے پسے منظر میں جانا پڑے گا پیپلز پارٹی نے پاکستان کی سیاست میں جب سے یہ وجود میں آئی ہے پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کنفرنٹیشن کی یا سیاست کی ہے اس نے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف چل کے ہوا کے خلاف چلی ہے لیکن جب سے زرداری صاحب آئے ہیں پیپلز پارٹی کا ایک جو تاثر تھا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوگی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی دوستی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ چل رہی ہے مکمکہ کر کے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر وہ لوگ ہیں جو کہ بھٹو صاحب کے ساتھ چلے ہیں انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا ان کو ووٹ اسی شکل میں ملے ہیں کہ پاکستان کے وڈیروں کے خلاف پاکستان کی جو کلاس الیٹ کلاس ہے اس کے خلاف بھٹو صاحب نے ووٹ لی ہیں لیکن زرداری صاحب چونکہ خود پیسہ کٹھا کرنے میں ماہر تھے ان کے اردگرد وہی لوگ کٹھے ہو گئے اور انہوں نے بھی وہی سیاست شروع کر دی لین دین کی اور مکمکہ کی آپ اس بات تو سمجھ چکے ہیں کہ اگر زرداری صاحب خود سیاست کریں گے اور سربراہ رہیں گے تو ان کو وہ مقام نہیں مل پائے گا پانچ سال تو زرداری صاحب نے مقام نہیں کیے عوام کو کچھ نہیں دیا شمائلہ باپ بیٹے کی لڑائی بھی اسی لیے ہوئی تھی بیٹا کنفرنٹیشن کی سیاست کرنا چاہتا تھا بلکہ اس نے کی الطاف بھائی کو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا بلاول بھٹو بلکل لیکن باپ جو کہتا تھا کہ بیٹے مکمکہ کی سیاست میں فائدہ ہے لیکن جب دونوں باپ بیٹا میں تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی تعلیم اور بلکہ لائیو کا ایک پریس کانفرنس میں زرداری صاحب نے کہ جو بلاول ہے ابھی انمیچور ہے پاکستان کی سیاست میں ابھی وہ کچھا ہے اس کو جب تک تعلیم حاصل کرے گا بلاول صاحب کو انمیچور کہہ چکے ہیں اور دوسری جانب نمان چٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی جیسے کہ ایک جانب تو زرداری صاحب بلاول صاحب کو خود انمیچور کہتے ہیں اور خود پھر ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اختیارات دیے جائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اختیارات دے دینے چاہیے بلاول صاحب کو کیونکہ اگر اختیارات نہ دیئے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈوب جائے گی میرا خیال ہے کہ وہ کوئی سال پرانی بات ہے آج اگر ہم مجودہ حالات میں دیکھیں تو اس فیصلے کے پیچھے مجھے دو فیکٹرز نظر آتے ہیں نمبر ون ایک تو پیپلز پارٹی کا ڈاؤن فال اب یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ریلائز کیا ہے کہ زرداری صاحب کے فرنٹ پہ ہوتے ہوئے پپلر ہونے کا چانس زیرو پرسنٹ ہے لہذا انہوں نے ایک سٹریٹیجی چینج کی ہے بلاول بٹو جو کہ بٹو فیملی کا نواس ہے اور جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئے بلاول زرداری بٹو کی شکل میں جو یوت کو اٹریکٹ کریں یا جو ان کا ایک ناراض ووٹر ہے یا وہ ووٹر ناراض نہیں یا وہ وہ ووٹر اب ختم ہو چکا ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے دوسرا ایک جو میں ایک اور فیکٹر دیکھ رہا ہوں جب سے یہ تحریک چلی ہے اور رحیل شریف صاحب کی قیادت میں میں کہوں گا کہ کرپشن کے خلاف اور دہشتگردی کے خلاف اور جس طرح زرداری صاحب نے پہلے ان کو کنفرنٹ کیا اور بہت بڑی بڑی سٹیٹمنٹس ہی پھر ریٹریٹ کیا اور دوباری چلے گی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مینڈنگ آف دا جو اینا ویز ہیں کہ ایک راستہ ایک بلاول صاحب فرنٹ پہ آئیں زرداری صاحب پیچھے چلے جائیں اور اس سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو بلاول بٹو زرداری نے جلہور میں سپیچ کی اور جس طرح انہوں نے آرمی کی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کی رحیل شریف کی تعریفیں کی تو یہ مجھے اس کے اندر اب زرداری صاحب کو پیچھے کر کے بلاول بٹو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ریلیشن ٹھیک کرنے کی کوشش ہے دوسری وہ جو ایک کرپٹ پولٹیکل پارٹی کا ایمج ڈیویل پہ ہو چکا ہے پرسپشن ڈیویل پہ ہو چکی ہے میرا خیال ہے کہ بلاول بٹو زرداری اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح انہوں نے لہور میں کہا کہ جو کرپٹ ہے ہم اس کے خلاف خود ایکشن لیں گے ہم اس کو نکالیں گے کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کاسنس جاہ صاحب کی بھی خبر سامنے آئی ہوئی تھی آج ان کو بھی رہا کر دیا گیا انہوں نے شہریوں سے فروڈ کیا تھا اور ان کی واقسی کی درخواست دے کر انہوں نے آج ان کو رہا کیا گیا تو آپ نے سمجھتے کہ اگر ہمارے ادارے جیسے نیب اسی طرح ان لوگوں پر ہارڈ ڈالیں گے تو مرک سے تو کرپشن کا خاتمہ ہو چاہے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن اس وقت پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں اس کی ماں جو ہے وہ کرپشن ہے ٹھیک اس کی جڑ کرپشن ہے جڑ ہے ماں جسے میں کہوں گا جہاں سے آگے ساری بچے پیدا ہوئے ہیں اگر ہم کرپشن کو روپ لیں گے لیکن ہم کس کس کو نکالیں گے کرپشن سے مجھے تو ایک پوائنٹ آئیڈ کامل دے اب کرپشن کو ختم کرنے کے لیے شارٹ کم ٹرم اٹیمٹ سے یہ ختم نہیں ہوگی یہ ایک ناسور ہے شارٹ ٹرم اٹیمٹ بھی ہم نے کرنی ہے اور لانگ ٹرم بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ جو نیاب کا رول اس طور پر ڈیویلپ کیا جا رہا ہے یہ جنرل رہیل شریف اس کرپشن جو ٹیررزم کو فال ڈیرمٹ دیکھ رہی ہے اور رہیل شریف نے یہ پولیسی ڈاپٹ کیا ہے کہ نیاب کے تھرو چیئرمن نیاب کو پریشرائز کر کے اسے ڈانڈ ڈپٹ کر کے اسے نیاب کا ایکٹیو رول پلے کیا جائے اور نیاب کو ایک ایسی باڈی بنایا جائے میں آپ کے پرورم کے توسط سے یہ رائے بھی دینا چاہتا ہوں کہ چیئرمن کی نیاب کی پوائنمنٹ کے اندر ان لوگوں کا رول نہیں ہونا چاہیے جو کل اس کے دارہ اختیار میں آتے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمن نیاب کو اس انڈیپینڈنٹ ایک پوری اور نیاب کے پاس اپنی انویسٹی ان کے پاس لوگ دوسرے داروں سے نہیں آنے چاہیے ان کی اپنی فورس ہونی چاہیے اور نیاب ایک ریگلر بیسی جی چٹھا صاحب دیکھیں جن میکوں کی آپ بات کیا نیاب کی ایف آئیے کی آپ بلکل شورٹ آنسر دیجئے گا اس میں صرف یہ بات آیا کہ اگر ان دیکھیں کرپشن شروع کرنی ہے تو گھر سے کریں پہلے گھر سے صفائی کریں دوسروں کی نہ کریں آج سے دس سال پہلے کی ان کے سٹیٹمنٹس نکلوا لیں ان کے حساسے نکال لیں نیاب کے ایف آئیے کے پولیس کے انٹی کرپشن کے اور آج کے حساسے دیکھ لیں جو ہزاروں میں تھے وہ کروڑوں میں چلے گئے ہیں جو کروڑوں میں تھے وہ عربوں میں چلے گئے ہیں سب سے پہلے صفائی پولیس کی نیاب والوں کی ایف آئیے والوں کی اور انٹی کرپشن والوں کی ان کے بھی دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس اساسے کان سے آگے ان کی اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اگر آپ ایف آئیے والوں کے ساتھ سے نہیں دیکھیں گے ایک پولیس والا دیفینس میں جا کے چار کروڑڑ رپے کی کس طرح لے لیتا ہے یہ مجھے بتائیں یہ ایک ایک ایف آئیے والا جس کی تنخواب بیس ہزار یا پچیس ہزار ہے وہ پچیس پچیس تیس تیس لاکھ کی اور ایک کروڑ کی گاڑی پر کیسے بیٹھ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں صرف ان پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ان کو آگے کر دیتے ہیں اور ایف آئیے ایف آئیے نیاب پولیس ان پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کے ساتھ مکمکہ کر لیتی ہے اب یہ جو آپ نے قاسم زیا کی بات کی ہے قاسم زیا نے عربوں کا فراد مارا لاکھوں میں دے کے وہ ان کی جان چھوڑ دی گی یہی آل ایف آئیے کا وہ بھی کروڑوں کے فراد کو لاکھوں میں ظاہر کر کے بندے پردہ ڈال دیا اور اس کو کلیر کر دیتی ہے اگر گورنمنٹ سے میری اس پروگرام کے توسط سے یہ گزارش ہے اپیل ہے اگر کرپشن ختم کرنی ہے گار سے کرنی ہے پولیس نیاب ایف آئیے انٹی کرپشن ان تمام لوگوں کے ان کے اساسے چیک کریں آج کتنے تھے اور دس سال پہلے کتنے تھے اور ان کو بھی گٹیرے میں لائے آ جائے بہت شکریہ دمان چٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق آپ نمتہ قیمتی وقت دیا سیز زفر صاحب سینئر قانون دان آپ کو بھی بہت شکریہ اور گفتگو کی گئی کہ اس حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کا آج جو فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے حوالے سے اب انتخابی مہم جو ہے آگے بڑھائی چاہے گی دوسری جانے ہم پیپرز پارٹی کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں پیپرز پارٹی کیا کردار ادا کر پائے گی سیاست میں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کے ساتھ شمائلہ حبیب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ